سٹوڈنٹس ہم کیلکیلیٹ کریں گے پرزنٹیج کمپوزیشن ڈیفرنٹ کیمیکل کمپاؤنڈز کی یہاں پہ ہم ان کی کیمیکل فارمولاس دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ان کی اندر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کی کیا پرزنٹیج کمپوزیشن ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جائے وہ ایکسپریشن لے آتے ہیں یعنی کہ فارمولا لے آتے ہیں جس کے تحت ہم یہ دیکھیں گے یعنی کہ اگر ہم نے ایک ایلیمنٹ کی پرزنٹیج کمپوزیشن دیکھنی ہو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پرزنٹیج کمپوزیشن is equal to اس کو یہاں سے ہم اس کا ایکسپریشن دیکھیں گے یہ equal ہوتا ہے ایٹومک میس اس ایلیمنٹ کا اس کمپاؤنڈ کے اندر ٹھیک ہے divided by اس کمپاؤنڈ کا مولیکلر میس اور اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ہنڈرڈ سے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پرزنٹیج اس ایلیمنٹ کی جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کسی کمپاؤنڈ کے اندر اب اس کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کی اگزامپل ہم یہاں پر کلکولیٹ کرتے ہیں جس طرح سے یہ ہمارے پاس موجود ہے یہ کیا ہے یہ ایمونیم فوسفیٹ ہے اس کا نام ہے ایمونیم فوسفیٹ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں پرزنٹیج اس کی پرزنٹیج ہم نے جب کلکولیٹ کرنی ہے پرزنٹیج آف کیا کر رہے ہیں نائٹروزن کلکولیٹ کر رہے ہیں is equal to atomic mass اس کا لکھیں گے اچھے یہاں پر ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے اس سارے کو ہم یہاں سے ریموف کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں مولیکلر میس اف کمپاؤنڈ کلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائٹروزن ایک ہے لیکن ملٹیپلای پر 3 ہو رہا ہے کیونکہ whole thrice ہے تو نائٹروزن کا atomic mass ہوتا ہے 14 تو 14 into 3 جو ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا 42 تو 42 لکھ دیا اس میں ایٹ کریں گے ہائیڈروزن کے 4 into 3 12 ٹھیک ہے ہائیڈروزن کا کیونکہ 1 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس 12 آگئے یعنی اس 4 کو 3 سے ملٹیپلای کیا ہے تو 12 ہو گیا اور ہائیڈروزن کا 1 ہوتا ہے 12 into 1 12 ٹھیک ہے پھر آ گیا فوسفورس فوسفورس کا 31 ہوتا ہے اکسیجن کا 16 ہوتا ہے ملٹیپلای پر 4 64 یہ آ گیا 64 اس سارے کو ہم کیلکولیٹ کر لیں تو ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے ہم یہاں پر ویلیو لکھیں گے یہ بن جاتی ہے 149 ٹھیک ہے گرامز پر مول آ جاتی ہے ٹھیک ہے پھلحال ہم ان کے فگرز سے دیکھیں گے ہم فگرز کو زیادہ کنسیڈر کریں گے اب آ جاتے ہیں ہم نائٹروجن پر ٹھیک ہے نا اب نائٹروجن پر آ جاتے ہیں تو نائٹروجن کی ہم نے پرسنٹیج کمپوزیشن کیلکولیٹ کرنی ہے کہ امونیم فوسفیٹ میں کتنی ہے تو یہ کیلکولیٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم لکھیں گے چلیں اب واپس لکھ دیتے ہیں پرسنٹیج آف نائٹروجن اس ایکوال تو کا سائن اٹمیق میسڈ ایلیمنٹ کا اس ایلیمنٹ میں اٹمیق میسڈ کتنا ہے نائٹروجن کا ٹھیک ہے کیونکہ نائٹروجن یہاں تین ہے اس وجہ سے تو ہم نے لکھا ٹھیکیٹو ڈیوائٹ کریں گے کسے مولیکوڑر میسڈ ہو کتنا ہے ون فورٹی نائن تو یہاں لکھیں گے ون فورٹی نائن ٹھیک ہے ملٹیپلای بائے ہنڈڈرڈ یہ ہم کیلکلیٹ کر لیں گے ہمارے پاس calculator آ گیا ٹھیک ہے اس کو یہاں تھوڑا سائٹ پہ کرتے ہیں 42 divided by 149 equals جو بھی آئے value اس کو multiply by 100 کیا آ گیا 28.18 یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس value آ گئی 28.18 percent ٹھیک ہے اور جی کیا ہے nitrogen ہے 28.18 percent ammonium phosphate میں ایسے کرتے ہیں اس کی phosphorus بھی calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ساتھ ساتھ ہی تو phosphorus calculate کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا چلے یہاں پی لکھا ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے نہیں کرتے double underline کر دیا پھر ہم کیا لکھیں گے percentage of phosphorus ٹھیک ہے اوپر والے فورمولا میں ہم values put کرتے چلے جائیں گے تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ atomic mass اس element کا phosphorus کا کتنا ہے 31 ہے تو 31 ڈالیں گے یہاں پہ put کیا 31 divided by 149 multiply by 100 ٹھیک ہے equals اب یہاں پر value کیا آئے گی یہ دیکھ لیتے ہیں calculator دوبارہ سے آیا 31 divided by 149 ٹھیک ہے equal sorry اس کو ڈیوائی نہیں کریں گے ہم اس کو یہاں سے multiply کریں گے ٹھیک ہے multiply کیا کس سے 100 سے multiply کریں گے یہاں گیا 20.805 تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں 20.8 ٹھیک ہے 80 مطلب 8 ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں گئی percentage کس کے آگئی phosphorus کی تو ہم نے کیا نکال لی ہم نے nitrogen کی اور phosphorus کی اس میں سے percentages نکال لی اب ہم چلتے ہیں next compound کی طرف ٹھیک ہے next compound کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سے compound موجود ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو yuria کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ yuria کا molecular formula ہے اس کے اندر سے ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر سے سب سے پہلے ہم جو ہے اس کا molecular formula نکال لیں گے اس پورے compound کا تو اس کا molecular formula اس کو formula mass بھی کہتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں اس کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں n یعنی nitrogen 2 ہیں 14 into 2 28 add کریں گے hydrogen hydrogen کا 1 ہوتا ہے 1 into 2 2 ہو گئے 1 into 2 2 ہو گئے 2 into 2 2 plus 2 کیا ہوتا ہے 4 3 4 ہو گیا پھر اس کے اندر carbon add کریں گے جو کہ 12 ہے پھر oxygen add کریں گے جو کہ 16 ہے اس کا جو sum کریں گے تو وہ آگیا 60 grams per mol یعنی کہ ایک mol urea میں 60 grams موجود ہوتے ہیں اس کا molecular mass آ گیا اب ایسے کرتے ہیں اس میں اسے نائٹروجن calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے اندر نائٹروجن کے content جو ہے اس کی percentage calculate کرنے تو اس کے لئے لگیں گے percentage of نائٹروجن پھر سے لکھا ٹھیک ہے نائٹروجن کتنی ہے 28 grams اس کے اندر ایک mol urea میں موجود ہے divide کریں گے اس سے 60 سے کریں گے ٹھیک ہے multiply کریں گے اس سے 100 سے multiply کریں گے is equal to آگے اس کا result دیکھ لیتے ہیں کیا لکھیں گے 28 divided by vikachi is 60 multiply by 100 equals 46.66 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 46 point round off کر کے لکھیں گے 67% ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس value آ گئی اب اسے کرتے ہیں یہاں سے carbon calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو carbon calculate کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا carbon لکھا percentage of of carbon ٹھیک ہے carbon کی کیا ہے 12 ہے 12 divided by 60 multiply by 100 ٹھیک ہے یہ تو غیر calculator کی بھی ہو چاہیں گے میں پتا ہے 12 1 into 12 into 5 60 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 5 1 into 5 into 20 جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا اور ہم یہاں لکھیں گے 20% ٹھیک ہے نا اس طرح سے ہم نے carbon کی percentage بھی نکال ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دو elements کی نکال لیے اگلے element کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس اگلا element آ گیا اس میں کیا ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم اس کا کیا نکال لیں گے molecular formula first of all نکال لیں گے nitrogen ایک یہ ہے 14 پلس hydrogen کتنے 5 5 into 1 5 ٹھیک ہے پلس اس کے اندر کیا ہے sulfur 32 ٹھیک ہے پلس oxygen 16 ایک مول ہمارے پاس اگر ammonium hydrogen sulfate ammonium hydrogen sulfate ہوگا تو اس کا ہمارے پاس اتنا اچھے گا اب کیا کرتے ہیں اس میں ایسے کرتے ہیں percentage نکال لیتے ہیں سب سے پہلے کس کی nitrogen کی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے nitrogen لکھا is equal to سب سے پہلے nitrogen کتنی موجود ہے 14 ٹھیک ہے divided by کریں گے کس سے 1 15 سے ملٹیپلائی کریں گے کس سے 100 سے گیا ہمارے پاس calculator 14 divided by 115 multiply by 100 equals 12.17 ٹھیک ہے تو 12.17 پھرزن کتنی کیا چیز موجود ہے nitrogen نیکسٹ آگئے ہم کس پہ ایسے کرتے ہیں سلفر کی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے سلفر کی نکال لیتے ہیں ہم دیکھیں گے percentage of سلفر equals ٹھیک ہے اب یہاں پر کتنی ہے 32 یہ سلفر کی آگئے 32 divided by 115 multiply by 100 equals اس کو دیکھ لیتے ہیں 32 ٹھیک ہے divided by 115 multiply by 100 equals 27.82 یہاں پر لکھیں گے 27.82 percent ٹھیک ہے کس کی آگئی یہ ہمارے پاس آگئی سلفر کی percentage ایسے کرتے ہیں اس میں سے اور بھی نکال لیتے ہیں ایسے کرتے ہیں اب hydrogen کی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے hydrogen کی percentage دیکھیں کتنا hydrogen کا element موجود ہے اس کے اندر percentage دیکھیں گے یہ hydrogen آگیا اس کے بعد ہم اس کی لکھیں گے کتنی ہے hydrogen کتنا موجود ہے 5 ہمیں جو ہمارے پتا ہے اچھا fertilizer ہے ٹھیک ہے جو خاد ہوتی ہے جو کہ فصلوں کی اچھی نشنوما کے لئے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسی طرح امونیم فوسپیڈ بھی خاد ہے تو ہم نے percentage composition different elements ہی find out کی ہے کس میں کی ہے different compounds میں